موسیقی میں اسی لاکھ غریبوں کو مکان دلانے کیلئے کل اٹالیس ہزار کروڑ روپے کا پرابدھان کیا ہے جس کے بعد سے بی جپی کیندر کا گنگان کر رہی ہے تو ساتھ ہی نشانے پر بگیل سرکار ہے دراصل حال ہی میں راجانچ نہ ملنے کی وجہ سے چھتیس گڑھ سے سات لاکھ اسی ہزار غریبوں کے آواز واپس ہو گئے تھے مگر اب اس کرکری سے بچنے کے لیے بگیل سرکار نے طے کیا ہے کہ وہ ساتھ سو تریسٹھ کروڑ روپے کا لون لے کر غریبوں کے مکان بنوائیں گے یعنی راجانچ چکائیں گے اس کے بعد سے دونوں طرف سے سیاسی عارف پر تحارف شروع ہو گئے ہیں کئی سوال ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے یہ خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن آئیے سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں چھتیس گڑ میں غریبوں کے مکان پر سیاستی سنگرام چھڑا ہوا ہے حال ہی میں راجع کانچ نہیں دینے کی وجہ سے غریبوں کے لیے پردان منطری آواز یوچنا کے تحت بننے والے قریب سات لاکھ اکسی ہزار مکان واپس ہوئے تو سیاست میں کھماسان چھڑ گیا بی جی پی نے بغیل سرکار کو اس کے لیے ذمہ دار بتاتے ہوئے غریب بیروتی سرکار قرار دیا تھا تو وہی کانگریس نے اس کا ٹھیکرا کیندر سرکار پر ہی پھوڑا تھا کانگریس کا کہنا تھا کہ چھتیس گڑ کے حق کی اور کئی مجھوں کی جو راشی کیندر کے پاس پڑی ہے اگر وہ کیندر راجع کو دے دے تو راجع سرکار راجعانچ چکا دے گی اس ماملے پر سیاست چل ہی رہی تھی کہ ایک فروری کو آئے کیندری بجٹ میں مودی سرکار نے غریبوں کے آواز کے لیے 48,000 کرڑوں روپے کا اعلان کر دیا جس کے بعد بی جے پی نے سرکار پر پھر مشانہ سادہا اور کہا کہ کیندر چاہے جتنی محنت کر لے راجع سرکار کی وجہ سے غریبوں کو گھر نہیں مل پائیں گے لاکھ آواز اور 80 لاکھ آواز کے لیے 48,000 کروڑ اتنا بڑا پراظان ہے آپ کو ایک روپے نہیں ملنے والا ہے کیونکہ آپ نے 11,000 کروڑ لوٹا دیا ہے کیونکہ میچنگ گرانٹ ہی نہیں ہے تو اس لیے تو بھوپے جی اور پردیس اچھے جگھو رہے ہیں کہ ہمارے لیے اوپیوگی نہیں ہے اوپیوگی اس لیے نہیں ہے بھائی کہ آپ نے پرودھاد ہی نہیں رکھا ہے غریبوں کی چھنٹہ ہی نہیں کی ہے غریبوں کے آواز کو آپ نے ہمیشہ لوٹایا ہے 8,000 کروڑ گریب 11,000 مکان لوٹ گئے 8,000 کروڑ کے اب 48,000 کروڑوں میں بھی 8 روپیاں نہیں ملنے والا ہے اس لیے دکھی ویسے کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن کے اندریے بجٹ میں غریبوں کے لیے 80,000 گھروں کی گھوشنا کی اسی دن کیبینٹ کی بیٹھک بلا کر بھگیل سرکار نے غریبوں کے مکانوں میں راججانچ کے لیے قریب 763 کروڑ روپے لون لینے کے فیصلے کو منظوری دے دی پردھان منتری آواز شوجنا ورس 19,20 کا جو راججانچ ہے تو اس کے لیے بھی راشیو پلوب دکھر آئی ہے 7,62,81 کروڑ آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے یہ غریبوں کو پکی چھت دینے کے لیے سیاست میں ہڑ مچی ہے کہ اندر جہاں بجٹ میں پراب دھان کر غریبوں کو گھر دلانا چاہتا ہے تو وہیں کرز کے دم پہ ہی سہی اس بار بغیل سرکار اپنی کرکری ہونے سے بچانا چاہتی ہے ویسے جنگ ابھی کرڈٹ کو لے کر بھی ہونی باقی ہے خیر اگر سیاستی جنگ میں غریبوں کو پکی چھت مل رہی ہے تو اس کا سواغت ہی ہونا چاہیے چنیلال دیوانگن کے ساتھ ستھے پرکاش دی میڈیا رائپور دو خاص بیمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیتین بھنسالی جی کانگرس کی طرف سے اور انوراک سنگھ دیو جی بیجو پی کی طرف سے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے نیتین جی اور انوراک جی نیتین جی پہلا سوال آپ سے سر بڑا دل دکھایا سات سو تیسٹھ کروڑ کا لون لیں گے غریبوں کو پکی چھت ملے ان کو پکا مکان ملے سوال تو میرا صدح آپ سے یہ ہے سر کہ جب سات لاکھ سی ہزار مکان واپس ہو رہے تھے تب یہ بڑا دل کیوں نہیں دکھایا تب آپ نے لون کیوں نہیں لیا دیکھئے غریبوں کی سرکار ہیں کسانوں کی سرکار ہیں بڑے دل کی بات یادی آپ کرنے ہیں تو ہمیشہ غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے ان تین ورسوں میں سرکار نے بڑا دل ہی دکھایا ہے اور کل بھی بڑا دل دکھانے ہی جانے ہیں آپ کہیں گے کہ پیسہ واپس ہوا اسی یوجنا میں جو اب یہ یوجنا اندرہ گاندھی آواز یوجنا کے نام سے ہوا کرتے تھی تب اٹھتر اور بائیس کا ریشیو تھا اٹھتر پر پیسہ جو ہے وہ راسی کے اندر دیتا تھا اور بائیس جو ہے وہ راج کے سرکار اب ساتھ چالیس کا ہے تو اس پرکار اس راسی کو بھی دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ساتھ چالیس کا ریشیو کیا گیا ایسا صرف خالی اس میں نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں پی اے معاواز یوجنا میں اٹھتر بیس کا جو ریشیو تھا اس کو ساتھ چالیس کیا گیا بھاگوانی نشن میں پچھتر پچیس سے ساتھ چالیس کیا گیا مانے رہے گا میں جو نبے دس تھا کندر کا نبے تھا اور راج کا دس تھا اس کو پچھتر پچیس کیا گیا کندر کا پچھتر اور راج کا پچیس اسی پرکار مدیان بوجان صرف سکھا بیان راستی ام آدمیت سکھا بیان راستی اے گرامیر پہے جلگا رہے کرم راستی اے بالوکاس یوجنا ان سارے یوجناہوں کو یا بھی ہم کندرے یوجناہوں کو دیکھیں تو راجیانس پہ لگ بھگ لگ بھگ چودہ ہزار کروڑ روپیوں کا بھار آ رہا ہے جب بکتیس ہزار کروڑ روپی کندر سے ہمیں سینٹرل جی ایس ٹی کے جی ایس ٹی کے اور کوئلے کی جو پینلٹی کی رویلٹی کے پیسے جو ہم کو لینے کے نکلتے ہیں لگ بھگ بھگ چیس ہزار کروڑ روپیے لینے کے نکلتے ہیں ہم نے تو تب بھی کہا تھا کہ ہم کہیں بھی مکانوں کو بنانا نہیں روکنا چاہتے یوجناہ کو انہوں نے بند گیا ہم نے جب بھی کہا تھا مکہ بنتری جی نے جب بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے حصے کی جو راسی نکلتی وہ دے دیجئے ساری سبستیاں سمادھان ہو جائے گی اور ابھی بھی دیکھیں سرکار نے بڑا دل دکھاتے ہوئے سات سو باسر دسملوں آٹھ کروڑ روپیہ جو ہے وہ راجیانس کے لیے لے کر مکان جو مکان جو ادھورے ہیں یا جو بلائے جانے اس کو پورا کرنے کے لیے نتیجی ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے سر ایک کیاون ہزار کروڑ کا تو دیکھیں لون ابھی آپ لے چکے ہیں ہے نا اس کے ساتھ ساتھ سو تریسٹھ کروڑ کا لون آپ یہ اور لے لیں گے جو رورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے ذریعے سے لیا جائے گا سرکار کا آپ بتا رہے ہیں بتیس ہزار کروڑ کے اندر سے آ نہیں رہا ہے تو جب اتنا کرزہ ہو جائے گا تو پھر شراب بندی کیسے کریں گے سر آپ اس سے تو راجس وہ آتا ہے مانکے چلیں گیا اس سطر میں شراب بندی دیکھیں نہیں نہیں جو وعدیں کیے ہیں کانگریز جو کہتی ہے وہ کرتی ہے جنگوشنا پتر ہمارا اور چیزوں کو آپ چاہیں تو میں اور آسیر جی ہم ٹیلی کر لیتے ہیں کریں گے شراب بندی بھی بلکل کریں گے جب کہا ہے تو کریں گے اس چیز میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہاں ہمارے حصے کا پیسہ جو ہے وہ دے دیں اور آپ نے اچھی بات کہیں آسیر جی جرج لیا ہے میں بولتا ہوں ایکسپ کرتا ہوں جی لیو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوں کہ ہاں ہم نے کرج لیا ہے ہم نے کرج لیا ہے اس پردیس کے کسانوں کے لیے ہم نے کرج لیا ہے اس پردیس کے مزدوروں کے لیے ہم نے کرج لیا ہے اس پردیس کے کسانوں کی عارفیت استیتی کو مجبوب کرنے کے لیے کرجہ ماب کرنے کے لیے دھان کھریدی کے لیے کسانوں کو صدر کرنے کے لیے آج دیکھئے چھتیزگل کا باجار جو ہے آپ دیکھئے ان پردیسوں کی یدیم بات کریں تو اس کے انوصار چھتیزگل کسی پردھان پردیس سے اور جب یہاں پر ڈائریکٹ خاتوں میں جو راجیو گاندی کسان یا ایوجنا کے مادیم سے یا گوہ دھن یا ایوجنا کے مادیم سے جو پیسے کسانوں کے اور گاؤں گرامین انچلوں کے چھتروں میں جو بیروزگاروں کو جو پہنچے ہیں جو پسو پالکوں کو جو پہنچے ہیں وہ پیسہ دیکھئے کہیں میں کہیں سے فلو ہو کے مارکٹ میں بھی آ رہا ہے اور اس کا اثر جو یہاں کے جیئے اس میں اگر مندی پر اثر کم رہا یا آٹومویبیل بھی آپ کا بوم کرتا رہا تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس کرائش رکتی تھی اس دور میں بھی جب باقی راجوں کے لوگ جوج رہے تھے اور یہ میں نہیں کہتا یہ ریپورٹ کہتی ہے میں آ رہا ہوں نتین جی اس پر آپ کے پاس اب اندراغ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اندراغ جی بڑی پرانی کہاوت ہے ماریں گے بھی اور رونے بھی نہیں دیں گے مطلب جیسٹی کا پیسہ بھی رکھیں گے اور پھر 60-40 کا ریشو بھی رکھیں گے نام بھی اپنا لگائیں گے پردھان منتری آواز سیوچنا کیسے چلے گا سر کچھ تو رہن کیجئے سرکار دیکھیں آشیب جی کسی بھی سرکار کے لیے اس کے لوگ کلیان کی بھاونہ جو رہتی ہی وہ سب سے سر اوپری ہوتی ہے اور خاص طور پر روٹی کپڑا مکان یہ ایک ایسا نارا رہا ہے جس پر سیاست ہوتی رہی ہے جس پر راجنیتی ہوتی رہی ہے اور اس اور کشی سرکار نے اتنے بجبوتی سے دھیان نہیں دیا جتنا دیا جانا تھا لیکن کالانتر میں دیکھنے کو ملا کہ جب سے بیجی پی کی سرکاریں بنی سٹیٹس میں اور سینٹرل میں یہ اس پر فوکس کر کے کام شروع کیا گیا اور اس کا ہی ادھارت پردھان منتری آواز ہے ابھی نیتین جی بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے ریشیو میں انتر تھا جب کانگریس کی سرکار تھی اور اب بجی پی کی سرکار میں تو ریشیو میں ایک جگہ اور انتر تھا یہ انیس سو چالیس سے انیس سو چالیس سے لے کر ابھی تک یہ دی ہم دیکھیں آر تالیس سے لے کر ابھی تک جب تک کانگریس کی سرکار رہی ہے انہوں نے ماتر بارہ ہزار مکان چھتیز گھڑ میں دیئے یعنی کل جو خرچ کیا کہ اندر سرکار نے اندرہ آواز میں وہ صرف پچاس کرون روپیہ خرچہ کیا صرف پچاس کرون روپیہ اب پچاس کرون روپیہ جو سرکار گریبوں کے مکان پر خرچ کرتی ہو اس کو کسی ریشیو کی کیا چلتا ہوگی یہ تو جو ماس پلاننگ کرتا ہے جو لکش رکھتا ہے کہ دو ہزار بائیس تک میں ہر گریب کو پکے کا مکان دوں گا اور دس ہزار بیسی ایر والا نہیں دو لاکھ دھائی لاکھ دیڑ لاکھ تک کے مکان میں اپلد کراؤں گا اس کے سر پر مجبوط چھپ دوں گا اور اس لکش کو پورا کروں گا اور چھتیز لکھوں مکان پر بلائیں گے میں دو ہزار سے یہ پوچھ رہا ہوں فرض کیجئے آپ مجھے پاکٹ منی دیتے ہیں اور میں خرچ کرتا ہوں اب آپ مجھے پاکٹ منی بھی نہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خرچ کرو تو کہاں سے لاؤں پیسہ ہے راجیانش اور کیمرانش یہ تو شروع سے ہی اس پرکار کی بات تھی اور یہ دیا بجٹ آونٹم دیکھیں گے آشف جی تو چھتیز گڑ میں جو کیندری آونٹم ہے وہ ریکارڈ ہے پچھلے سرکاروں کی تلہ میں یہ دیکھ ہے کہ کیندر نے چھتیز گڑ کو کتنا پیسہ دیا تو مجھے پچھتر ہزار کروڑ کی آکڑے کی جانکاری ہے یہ دی نیتین جی چاہے تو اس کو کنفرم کر لیں کہ یہ آونٹم جو ہوا ہے سروادھیک آونٹم ہے کی نہیں ابھی تک کا تو جی ایسٹی کریکشن ہو یا آنٹ ٹیکسیشن اس میں جس طریقے کا نشپکس آونٹم کے اندر میں مودی سرکار نے ارمب کیا ہے سمی راجیوں کو وہ آواثتوں میں دیکھنے لائک ہے اور اس کے تاعت بھرکتے ہیں جو ریشو ہے وہ ساٹھ چالیس کا یہ نا ساٹھ کیندرانش اور چالیس راجیانش یہ آپ سے کنفرم کرلوں اس آنکھرے پر تو آپ کو آپ اپتی نہیں نا نشید نشید روپ سے آجیب جی نبیتس ہونا چاہیے جب نبیتس ہونا چاہیے جب نبیتس ہونا چاہیے جب پری ویقشنیشن آپ کیا سے ہے یہ پری ویقشنیشن لے یہ آبی جو ہم نے جو چاہوالا ہونٹر کیا آپ کو سوٹی پہ ہے آجیب جی ہے نا پچیس پرسنٹ یہ لے ناز روپے ہم نے کم کر دیئے پرکور میں اسی پیسا یہ کم کرتے ہیں تو اس پر مجھے یاد ہے کہ مکہ منتری کا بھی ایک بیان آیا تھا اور مکہ منتری نے کہا تھا کہ ہم نے اس ویٹ سے کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی ہے جو ویٹ رمن سنگھ دے کر اس وقت چھوڑ کر گئے تھے اس ویقستہ کو چھوڑ کر تو ان کا تو یہ دلیل تھی کہ جو وہ چھوڑ کر گئے تھے ویٹ ہم نے اس میں ایک پرسن نہیں بڑھا ہے لیکن ہاں جنتا کو رہات ملنی تو چاہیے کئی بار میں نے ساور اٹھایا ہے تیل پر ڈیویٹ نہیں ہے سر آج تو گریب کے چھت کی اور گریب کے مکان کی ہم بات کر رہے ہیں نیتین جی اب یہ جو 763 کروڑ کا لون لے رہے ہیں سر اس میں کیا پچھلا جو 17000 مکان چلے گئے واپس چلے گئے یہ اس کا راجیانچ بھرا جائے گا یا کچھ راشی آگے آگامی کچھ کوٹے کے لیے بھی رکھی گئی ہے اس میں کیسے آونٹن ہوا ہے اس کا دیکھئے ورس 2019 دس کے راجیانچ کے لیے یہ لون لیا جا رہا ہے جو مکان ادھورے ہوں گے جن مکانوں کا کچھ کام بچاؤ گا انہیں پورا کیا جائے گا اس میں سے جو راشی سیز بچے کی اس سے آگامی یوجنا میں بھی خرچ کیا جائے گا اس پرکار کی راجی سرکار کی یوجنا ہے دیکھئے میں نے تو آپ کو پورا ڈاٹا بتایا کہ کس طریقے سے کیندر کے انسو ہوا کرتے تھے اور راجی کے انسو ہوا کرتے تھے اور آج کس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں بھی لگا تار چھتیز گھر کے ساتھ کیندر سرکار کا سوٹے لاؤ ویوار چاہے دھان خریدی میں اڑنگا لگانے کی بات ہو چاہے اسنا چاول لینے کی بات ہو چاہے ویکسنیشن کے آپورتی کی بات ہو چاہے باردانے کے ویوستہ کی بات ہو چاہے ہمارے حصے کے چھتیز گھر راجی کے حصے کے جو پیسے نکلتے 32,000 کروڑ روپیہ وہ دینے کی بات ہو تو ہر جگہ پر کہیں کہیں یہ سوٹے لاؤ ویوار کرتے ہیں اور یہ سوٹے لاؤ ویوار صاف نظر آتا ہے اب انہیں بولو تو ابھی انوراک شاکورتی بول رہے تھے کہ بڑا دیا ہے 72,000 کروڑ 75,000 کروڑ روپے دینے تو کھاتا نہ بہی انوراک سنگھ بیو جی جو بولے انوراک جی ایک منٹ mirag critical ایک منٹ رکھیں میں آپ کے پاس آتا ہوں انوراک جی کمپلیٹ کری جلدی سے پھر میں جاتا ہوں انوراک جی کے پاس یہ جیسٹی کی بات کر رہے تھے تو جیسٹی اچھا کلیکشن چھتیزگر میں کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ تو یہی ہے کہ چھتیزگر کا کسان چھتیزگر کا مزدور اور چھتیزگر کی چلتا خوش ہے یہاں پہ پرچیسنگ پاور دیکھیں یہاں کرشی پردھان پردیس ہے جب کسانوں کی جیسٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ جو پیسہ ہے یہ گاؤں سے اور کسانوں کے ماتیم سے کہیں کہیں آٹوموبائل سیکٹر سٹریل اندسٹریز ہم چاہے کنسٹرکشن کی بات کرے یا انہی جو بھی ویپاروں کی ہم بات کریں چاہے سونے چاندی کے برطن کے کپڑوں کی ویپار کی بات کریں سبھی میں دیکھئے ایک اچھا بھوم آئے آپ دیوالی کے مارکیٹوں کی سٹیٹی دیکھ لیجی انہی پردیسوں کی طلعہ میں چھتیزگر کافی بہتر سٹیٹی میں شک میں آرہا ہوں کے پر آتا ہوں تر آتا ہوں ایک سوال بار بار بیجی پی کی طرف سے اٹھتا ہے عام آدمی کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ جتنا لون پندرہ سالکار میں پندرہ سالکی سرکار میں رمن سنگھ نے نہیں لیا اتنا تین سال میں بھوپیش سرکار نے کیوں لیا تو اس پر ایک دلیل یہ ضرور ہے کانگریس کی طرف سے کہ ابھی تک ہم اوورڈرافٹ نہیں گئے ہیں اور سیما میں کرز لینا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی لوجک ٹھیک ہے اندوراگ جی اب تک کی جو چیزیں دکھ رہی ہیں اگر آتا ہوں نیتین جی آتا ہوں کونسا راج کرز نہیں ہے میں نے منہ ہی نہیں کیا میں نے کائنی کی کرز دینا برا ہے میں تو پہلے جوڑ دیا کہ اگر آپ اوورڈرافٹ نہیں جا رہے ہیں اگر آپ اوور نہیں جا رہے ہیں لیمٹ کے طے اندر کرز لے رہے ہیں تو آپ اس کے لئے تصدد رہیں اور اس میں کوئی گیر قانونی آوید کام نہیں کر رہے ہیں اور ہر سرکار کرز لیتی ہے اندوراگ جی اس پورے تین سال کے کارکال کے داد یدی ستھی چھیک بنی ہوئی ہے اگر ارثرستہ چھیک بنی ہوئی ہے ریپورٹ آتی کہتی ہے آٹوموبیل چھیک ہے آپ کا کسان کو پیسے پہنچ رہے ہیں اور اس میں اگر کرز لیا جا رہا اور وہ کرز لیمٹ کے اندر ہے تو اس پر کوئی آپتی ہے کیا دیکھیں جو کرز لینے کا دائرہ تھا اس میں بردھی کر کے یہ ٹکس لیا جا رہا ہے اب اس دائرے میں بردھی جو کی گئی اس میں بھلائی یہ دلیل دے دیں کہ جو کرز لے رہے ہیں وہ صحیح لے رہے ہیں اب رہی بات کی سات سو ترسٹ کروڑ روپ ہے یہ جو پچھلے بار کا آٹھ لاکھ آواز ستیس گھڑ کے گریب جنتہ کا انہوں نے واپس بھیج دیا جو آج تک پکے چھت میں رہنے ہی لگتے یہاں کے اس آٹھ لاکھ آواز سے گریب اور مجدوروں کو لاب ہوتا سیمنٹ کی بکری ہوتی اور بھی جو بیاپاری ہیں ان کو لاب ہوتا تو جو واپس کر دیئے وہ پیشہ ہیں ابھی آنے والے جو کیمبر سے جو اور پردان منتری آواز ہیں ان کا پیشہ یہ کہاں سے لائیں گے وہ کم دیں گے اور دوسری بات یہ ہے میں نے آپ کی بات سن لیا آپ میری بات سن لیا میں نے آپ کی بات سن لیا میں نے آپ کی بات سن لیا آشک جی آشک جی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی آنے والا جو بجٹ میں شکرت ہوئے ہیں آواز اس میں جو نئے آواز ستیس گھڑ کو ملیں گے وہ پیشہ کم دیں گے یا اس کے لئے بھی پھر کرج لیں گے تو یہ کرج ہر چیز کیلئی لیتے ہیں تو آپ دیتے ہیں جنتے جنتا سے لیں گے کسان کے اوپر کرجہ چڑھائیں گے پھر یہ سڑک کیلئی کرج لیں گے پھر جنتا کو ٹوپی پہنائیں گے تو یہ کونس سکونس 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 آئیں گے آرہو انراک جی ملے کے نہیں اس سوال میں لام تو ہے ستیس گھڑ کے بجٹ کو فیل کر کے اسے اوپر کیا ایک پیٹ ایک پیٹ ایک پیٹ ایک پیٹ ایک پیٹ انراک جی سمجھ گئے ہیں انراک جی نے ایک سوال پوچھا اور نتین جی سوال بڑا دمدار ہے سوال یہ ہے کہ جب یہی ویوستہ ہے شراب بندی آپ نے کی نہیں راجس وہ کہ آپ کے یہی سروت ہیں کرونا نے ابھی سطیفہ دیا نہیں ہے ارث ویوستہ میں راکٹ بوم آیا نہیں ہے تو اب یہ جو اسی لاکھ مکان اٹھالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے کیندر ابھی جب ریلیس کرے گا جب بنانے کے لئے کہے گا اور آپ کو راجانت شکانا ہوگا اس کے لئے راجانت شکان سے لائیں گے سر کان سے رستہ ہوگی پہلے کیندر آسیب جی یہ تائے کر لے کیندر نے صرف کیندری بجٹ میں یہ کہا ہے کہ اتنے لاکھ کروڑ روپے ہم دیں گے اتنے لاکھ مکان بنائیں گے چھکتیس گھڑ کو کیا دیں گے یہ گلیر ہونا جانوری ہے اس کے بعد ہماری روپے رکھا ہوگی کہ ہم اپنے راجانت کا حقصہ کس طریقے سے اس یوجنا میں خرچ کریں اور آر سکتا پڑی تو اس پردیس کے گریبوں کے لئے مزدوروں کے لئے یدی کرج لینا پڑا تو لیں گے پر اس پردیس کے دکھر کے لئے لیں گے گریبوں کے اوپر کرج آئیں گے یہ لکشہ ہی سرکار کا چھک ہوگا سر بہت دنیواز نتین جی آپ کے بہت دنیواز انوراک جی آپ کبھی بہت دنیواز ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ لوگ سر کمپیٹیشن کرتے رہیے پردیس پردہ رکھئے اس میں اگر گریبوں کو پکے مکان ملے پکی چھت ملے تو ایسی پردیس پردہ بڑی سواسٹھکاری ہے اور سواگت یوگی ہے اور ایسی پردیس پردہ کا سواگت ہونا چاہیے مارکٹ میں جب ایک ہی پروڈکٹ الگ الگ کمپنیز بناتی ہیں اور زیادہ مال بیچنے کے چکرم اس کی قیمتیں کم کرتی ہیں گڑمتہ سدھارتی ہیں تو اس ہیلڈی کمپیٹیشن کا ہمیں سواگت ہوتا ہے اور اگر سیاست میں بھی یہی ہوڑ لگی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا نام چسپا ہو جائے ٹھیک ہے آپ لگا لیجئے اپنے تاکی پوٹو لیکن گریب کو اگر مکان دے سکیں تو پلیز دے دیجئے کرپا کر کے دے دیجئے سیاست کا بھلا ہوگا گریب کا بھی بھلا ہوگا بہت دھنیواد ہے اور یہاں چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا ہوگا لیکن بریک کے بعد بھی زیمت دیپردیش تیز گڑھ پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بہجل آفرہ